دیکھیں میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے میں ایزا سائیکولیجسٹ یہاں پہ آئی ہوں اور ایک والدین کی خود میں ایک ماں بھی ہوں ایک بیٹی بھی ہوں ایک بہن بھی ہوں ایک بیوی بھی ہوں تو اپنی تحفظ کے لیے اور ایک تحفظ کے لیے یہ ہم نے آواز اٹھائی ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ظاہر سی بات ہے ہمارا نہ ان سے ملنا ہے نہ ملانا نہ ہم نے کبھی ان کو پیسے کیا لیکن صرف ان کے کیونکہ یہ جو اس طرح کا ایک سینیریو بنایا جا رہا ہے اگرچہ یہ دوڑ دو چار کی طرح کلیر ہے سب کو نظر آ رہے کہ یہ کیا گیم چل رہا ہے ایک بیٹی کو باپ کے خلاف پر غلہایا جا رہا ہے باپ اور بچوں کے درمیان میں ماں باپ اور بچوں کے درمیان میں گیہ پیدا کیا جا رہا ہے پھر آنے والا وقت اس کے نتائج کیا ہوں یہ آج نہیں یہ دس سال بعد پتا چلے گا آج ہم نے دعا زہرہ کے کیس کو اس طرح سے ایکسپٹ کر لیا نا کہ بچی جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے اور کوئی گیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر یہ آنے والے دس سال بعد پتا چلے گا کہ بچے کیا نکلتے ہیں لازمی آپ دیکھیں نا کہ ایک بچی کو کس طرح سے باپ کے خلاف کبھی آپ نے کیا ہے کبھی آپ نے بھی اس طرح سے میڈیا میں اس طرح سے دکھایا ہے کہ ماں باپ کے آگے بچے اس طرح سے جواب دے دیں اور وہ بھی لڑکی لڑکی کبھی بھی کبھی بھی بیٹی اپنے باپ کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتی ماں کے خلاف بول دے گی بیٹی کبھی باپ کے خلاف نہیں بول دے گی بیٹی ہمیشہ یاد رکھئے گا جو کچھ اس سے بلوایا گیا ہے وہ بول رہی ہے اور اس کو خود بھی نہیں پتا وہ کیا بول رہی ہے میری یہی گزاریش ہے جو انٹرویو دعا زہرہ کے لیے گئے ہیں پلیز دعا زہرہ کو ہمارے پاس بھی چھوڑا جائے پھر ہم بھی میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں تو میں ڈیمانڈ کروں گی ہمارے پاس بھی دعا زہرہ کو چھے سے سات گھنٹے کے لیے جو ہے نا چھوڑا جائے پھر ہم بھی انٹرویو کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ دعا زہرہ کیا کہہ رہی ہے اور اگر ساری چیزیں دعا زہرہ سچ کہتی ہیں نا دعا زہرہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کل کو دعا زہرہ یا کوئی بھی بچی آ کے کہہ دے کہ بھئی اس نے پھلانے نے مجھ سے چھیل کڑوڑو پہ لیے آپ مانیں گے کیا اسے آپ کہیں گے ثبوت پیش کرو زیادہ ثبوت کے بغیر کوئی بھی وہ نہیں چل لی دنیا تو آپ خود سوچیں کہ پھر یہاں پہ کیا نظام ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی والدین کے لیے بہت لمحے فکریہ ہے کہ کوئی بھی آئے آپ کی ولاد اٹھا کے لے جائے اور آپ کہہ دیں اس طرح سے یعنی یہ اس طرح سے ہاتھوں سے مچھلی نکل جانا تو یہ ماں باپ نے پالا ہے توسہ ہے اس طرح سے ماں باپ کے آگے مدد مقابل اولادوں کو نال آ کے کھڑا کیا جائے یہی میں مطالبہ عدالت سے بھی کریں گے اور یہی مطالبہ ہم گورنمنٹ سے بھی کریں گے چاہے وہ پنجاب کی ہو یا پورے پاکستان کی ہو کہ بھئی فیئر انویسٹیگیشن کروائی جائے اور جو بچوں کے حقوق ہیں وہ بچوں کے حقوق ہیں جو والدین کے حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں ماں باپ کے آگے بچوں کو اتنا نہ کریں کہ ماں باپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پورا میڈیا لگا ہوا ہے عدالتیں لگی نہیں ہیں ماں باپ جھوٹے نہیں ہو سکتے آپ ان کا حقوق کا تحفظ کریں ہاں بچوں کی بھی حقوق ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں بچوں کی بھی حقوق کا تحفظ کریں والدین کی بھی حقوق کا تحفظ کریں بیلنس میں آئے اسی بات ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو یہ بات کہا جا رہا ہے کہ نیکہ کو accept کر لیں نیکہ کو یہ نیکہ تو ہے ہی نہیں کس بات پہ آپ لوگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیکہ ہے نیکہ ہے بھائی یہ نیکہ نہیں ہے یہ آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ کچھ اور ہے کہیں یہ تو عجیب بات ہے کبھی ایک بیان آتی ہے کبھی ایک بیان آتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ کونسا قانون ہے کہ بھائی کبھی کچھ کوئی بیان آ جاتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کبھی کوئی بیان آتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی صحیح یہ تو ان کو پتہ ہوگا جو کر رہے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور ان کو پتہ ہوگا جو اس طرح کر رہے ہیں کو خدارہ اپنے باپ کے بچی حوالے کر دیں اس طرح اس طرح ظلم اس طرح مت کیا کریں بچہ باپ قبول بھی کر رہے ہیں بچی کے پیچھے ایک باپ اتنا کوشش کر رہے ہیں تو کیوں قانون کیوں یہ قانون کیوں فولو کیوں نہیں کر رہی ہے ہمیں افسوس ہو رہا ہے ہم اس لیے آئے ہیں باہر کہ کیوں نہیں مل رہی ہے بچی ہم بالکل بھی نہیں مانتے ہیں ایک چودہ سال کی بچی کیا کہے گی جب ہم چودہ سال کے تھے تو ہم کیا بول سکتے ہیں جو بتائیں گے وہیں بولے گی ایک بچی ہے معصوم بچی شاید ان کے بھی بچے ہوں گے اپنے چھوٹے بچوں سے بات کر آکے دیکھیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ایک چھوٹی بچی سے بیان لیتے ہیں بچی کے جو انٹریوز آ رہے ہیں دیکھیں وہ تو صریف مطلب ایک پریشر کے تہہ دیری ہے کہ اب اتنے عرصے سے وہ کسی کے ساتھ ہے اس کو کیا دھمکیا ملی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ تو وہ بچی ہی بتا سکے گی انشاءاللہ جب آ جائے گی تو ابھی جو ان کے انٹریوز آ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اس سے بھی بڑھ کے انٹریوز کے مطلب ہمیں پتہ ہے اس سے بھی بڑھ کے آ سکتے ہیں تو ان انٹریوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ہمیں ان پر دہان دینا چاہئے ہم اپنی بچی کے لیے شریک ہے کیونکہ وہ دعا زہرہ صرف قادمی صاحب کی نہیں پورے پاکستان کی بیٹی ہے وہ ہم سب کی بیٹی ہے آج دعا زہرہ گئی ہے کل کو خدا نہ کرے ہماری بچیاں بھی جا سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنی بچی کے لیے پروٹسٹ میں شریک ہوئے ہماری بچی کے لیے